اور لوگ یہاں پہ آئے ہیں آپ سب کا شکریہ اور حسد تور صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہم سب نے پہلے بھی زارے جگہتی کیا تھا آج بھی کر رہے ہیں لیکن یہاں پر کچھ ایسے چہرے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں جو ماضی میں حسد تور کی طرح تشدد کا نشانہ بنے ان پر حملے کیے گئے ہم نے اسی طرح مظاہرے کیے اسی جگہ پہ کھڑے ہوگے مظاہرے کیے اور مقدمات درج ہوئے لیکن کوئی نتیجہ برامت نہیں ہوا اب ایک کریلا اوپر سے نیم چڑھا اب ہوا یہ ہے کہ ایک طرف حملہ کیا گیا ہے حملے کے بعد تین دن گزرنے کے باوجود پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی اور دوسری طرف وزیر اطلاع صاحب جو ہیں وہ بی بی سی کو کہہ رہے ہیں جناب کے اس طرح کے حملے تو ہوتے رہتی ہیں تو اب ہمیں جو ہے نا ایک لاؤڈ میسج دینے کی ضرورت ہے اور میسج دینے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اطراف کرنا چاہتا ہوں اور وہ اطراف یہ ہے کہ مجھے کچھ عرصے سے یہ لگ رہا ہے کہ ہم جن اداروں میں کام کرتے ہیں ان اداروں کو چاروں طرف سے گھیرہ ڈال کر اتنا مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھیوں کی نوکریوں کا واسطہ دے کے کہتے ہیں کہ یار یہ بات نہ کریں یہ کر لیں یہ نہ کریں یہ نہ کریں تو ہم اپنے ہم اپنے ساتھی جو ہیں ان کی نوکریوں کی خاطر تھوڑی احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن ایسا سکتا ہے کہ یہ اب سٹرنگت بن گئی ہے دشمن کی جو ہماری ازادی ساوت کا دشمن ہے لہذا میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو نوکری ہے میری یہ میرے پاؤں کی زنجیر بن رہی ہے اور میں کچھ باتیں نہیں کہہ سکتا لہذا آج کے دن سے میں آہستہ آہستہ کچھ باتیں کہنے شروع کروں گا اور جس نے مجھے نوکری سے نکلوانا ہے وہ نوکری سے نکلوا دے کیونکہ نوکری سے نکالے گا تو مجھے ازادی ملے گی مجھے ازادی ملے گی تو میں تمہارے چہروں کے نکاب نوچوں گا یہ آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ مجھے تو غصہ چڑھا ہوا ہے مجھے کوئی غصہ نہیں چڑھا ہوا غصہ اس لیے نہیں چڑھا ہوا کہ یہ جو نوجوان میرے ساتھ کھڑا ہے پہلے آپ نے اس کو مارا اس کے گھر میں غص کے مارا اور پھر آپ نے ایک دوسرے کو ٹیلی فون کالے کی اور پرسنل میٹنگز میں کہا ہم نے گھر میں غص کے مارا تو اگر تم اتنے بہادر ہو تو گھر میں غص کے مارتے ہو جس میں اس کی مدد کے لیے سوائے اس کے توتے کے اور کوئی بھی نہیں تھا تو اتنے مرد کے بچے ہو اتنے بہادر ہو تو سینہ تان کے کہو نا ہاں جی میں اس کے گھر میں غصہ ہوں لیکن تم اتنے بزدل ہو اتنے بغیرت ہو کہ تم یہ تو نہیں مان رہے کہ میں ان کے گھر میں غصہ تھا تم کہتے ہو وہ ہو نہیں کوئی لڑکی کا بھائی تھا جس نے مارا ہے تو کیونکہ ایک بہت بغیرت اور بزدل دشمن سے واسطہ پڑا ہے تو اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میں میرا پتہ نہیں چلے گا میں نامعلوم ہوں تم کوئی نامعلوم نہیں ہو تمہارا پتہ ہمیں تم کون ہو یہ جو تم نے ایک آسد تور کے بارے میں پروپوگنٹا کیا ہے کہ وہ لڑکی کا جو بھائی تھا وہ اس کا بھی بھائی ہو نہیں لڑکی کے بھائی کا نہیں پتہ مجھے لڑکی کی ماں کا پتہ ہے اس کا نام جنرل رانی ہے لڑکی کی ماں کا نام ہے جنرل رانی جس کا ڈریکٹ تعلق ہوتا ہے جنرل رانی ہے ان کا بھی نام بتائیں گے یہ میں نے اس لیے بات کیا کہ اس کو مارا بھی اور پھر کہا کہ یہ تو جناب پولٹیکل اسائلم لینا چاہتا ہے پولٹیکل اسائلم اس نے تو نہیں لیا پولٹیکل اسائلم تو تمہارے باپ پرویز مشرف نے لیا جو چوہے کی طرح اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ گیا اس کے بینک اکاؤنٹس چیک کروا ہو اصطور کے بینک اکاؤنٹس چیک کروا ہو اور پرویز مشرف کے بینک اکاؤنٹس بھی چیک کروا ہو پتہ چل جائے گا کہ غیر ملکی طاقتوں سے فنڈنگ کس کو ملتی ہے تم نے اس سے نعرہ لگوایا اسرائیل مرداباد اس لیے کہ تمہاری داڑی میں دن کا ہے تم چور ہو تم جانت تمہیں پتہ ہے کہ تم ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی وقالت کرتے ہو جب تم لوگ پاکستان کے میڈیا کو اسرائیل کے حق میں ایک نیرٹیف بنانے میں ناکام ہو جاتے ہو تم دیکھتے ہو یہ میڈیا تو ہر وقت اسرائیل کی مخالفت ہی کرتا رہتا ہے تم اس پر بڑا غصہ آتا ہے تم پھر کبھی متیولہ جان کو اٹھا لیتے ہو کبھی سارالم کو گولیاں مارتے ہو کبھی اسرطور کو اٹھا کے گھر میں گس کے مارتے ہو پھر تمہارا ایک اور بھی پرابلم ہے تم کہتے ہو جی ہمارے ٹینکوں کو زنگلہ گئے ہم لڑنی سکتے ہیں انڈیا سے دوستی کر لو اور میڈیا پر شکوا ہوتا ہے میڈیا والے ہو تم ہمیں انڈیا سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تم ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے تم میڈیا کو پھینٹی لگاتے ہو میڈیا جو ہے یہ انڈیا کے ساتھ دوستی میں ہمارے نئے نیرٹیف جو ہے اس کی مدد نہیں کر رہا تو اسرائیل کے معاملے پر اور انڈیا کے معاملے پر یہ میڈیا جو ہے یہ اس نیرٹیف پہ کھڑا ہے جو پاکستان کے عوام کا نیرٹیف ہے جو قائد اعظم محمد علی جناہ کا نیرٹیف ہے ہم اسی نیرٹیف پہ کھڑے رہیں گے تم نے مادر ملت فاطمہ جناہ کو بھی گدار کہا اور آج تم اسرطور کو بھی گدار کہہ رہے ہو تو لہذا یہ بھی گدار ہے تو میں بھی گدار ہوں یاسمہ شرازی بھی گدار ہے فوزیہ شاہد بھی گدار ہے منیز جانگیر بھی گدار ہے طائرہ عبداللہ بھی گدار ہم سارے گدار ہیں کیونکہ آپ کے باپ دادا عیوب خان نے فاطمہ جناہ کو اگدار کہا تھا تو جو منیز جانگیر نے تھوڑی سی بات کیا نا میں نے اس کو تھوڑا آگے بڑھا دیا ہے کہ اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھوس کے ماریں گے نا ہمیں تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھوس سکتے آپ کے پاس ٹینکیں اور بندوقیں لیکن ہم آپ کے گھر کی اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس کی بیوی نے کس کو کیوں گولی ماری اور اس کے پیچھے کون جنرل رانی تھی سمجھ آگئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں اب اگر آئندہ کسی صحابی کے گھر میں گھوس کے تم نے اس پر تشدد کیا ہم بتائیں گے کہ تمہیں تمہاری بیوی نے گولی کیوں ماری بس اتنا ہی بتانا تھا بیوی